امام آزم ہم ان کو جب امام آزم کہتے ہیں تو اس سے مراد ہے کہ آپ کے بعد جتنے مجتہد آئے امام آئے ان سب میں اللہ نے امام آزم کو ابو حنیفہ نومان ابن ثابت کو اللہ نے یہ فوقیت اور فضیلت بخشی ہے کہ وہ ان سب سے بڑھ کر ہیں اور ان سب سے بلند و بالا ہیں علم کے اعتبار سے کچھ لوگ چھوٹی ذہنیت کے ہوتے ہیں وہ امام آزم کے مقابلے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی شخصیت کو پیش کر کے لوگوں کو یہ غلط فہمی پیدا کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی امام آزم تو اللہ کے رسول علیہ السلام ہیں اور یہ نومان ابن ثابت کو امام آزم کہتے ہیں میرے عزیز اللہ کے رسول کے مقابلے میں کوئی امام آزم تو کیا امام نہیں ٹھہر سکتا ہم جب بات کرتے ہیں امام آزم کے ہم اثر اور بعد میں آنے والے سارے آئیمہ اور علماء کے حوالے سے کہ اگر ان کے مقابل اگر کوئی ہے تو سامنے لا کے دیکھاؤ تو امام آزم امام ہیں اہل سنت والجماعت کے اور اپنے بعد آنے والے سارے علماء کے مجتہدین کے صلحہ کے اور یہ ٹائٹل قیامت تک انشاءاللہ امام نومان ابن ثابت کے پاس ہے مجھے